اللہ کا اٹم کیا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑاتا ہے ہم پاکستان میں قدور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہمارا حال یہ ہے کہ سب کچھ کریں گے ہم حضور سے محبت اور حضور کی محبت کے لیے جھڑیاں بھی لگائیں گے سب کچھ کریں گے جو کچھ ہو سکا کریں گے لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے یہ بھی بائیس کروڑ مسلمان ہیں اگر یہاں ہی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے قانون بنا ہوا ہے بگر انہوں نے اس کو بلکل برباد کر دیا ہے اس قانون کو وہ کیا قانون تھا کہ سود جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے علماء نے اور سپریم پورٹ آف پاکستان نے وہ ختم کر دیا تھا بگر ایسے لوگ ہیں میں ان کے ایک بارے میں کوئی لفظ نہیں کہتا یہ اللہ خود ان کو سمجھ سمجھائے یہ برباد کر رہے ہیں ملک کو برباد کر رہے ہیں ملک کو اس وقت ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ لڑائی ہے قرآن مجید میں مولانا یہ میں ٹھیک کہتا ہوں قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور جب قانون بن گیا ہے اس قانون کے بننے کے بعد سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد اور پھر اس پر نہ عمل کرنا اور 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 ترہ ترہ کے بانے بنانا یہ انتہائی بری بات ہے ہم درخواست کوئی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ہم احتجاج کیوں کریں ہمارا حق ہے کہ آپ کو کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدہ ہیں اور ہر ہفتے ہم یہ پروگرام کریں گے میلاد کا پروگرام کریں گے فلا پروگرام کریں گے لیکن صود ارام ہے اس کا قانون بن گیا ہوا ہے اور یہ اس کی طرف آتے نہیں یہ کیا بات ہے کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو یہ ظلم نہ کرو صود کو مٹاؤ اس ملک سے صود مٹے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غریب کوئی نہیں رہے گا سارے امیر ہو جائیں گے جب صود مٹاؤ گے صود نے تو تباہ برباد کر دیا ہے پڑا چھوے شک BB آپ mehr نہیں آپ